جس بات کا تمہیں پورا یعنی نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے دے اپنے دوست سے بھی مت کرو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتا ہے حصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں اول غیر زمدار توم کم سن سوم قوت برداشت نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گھڑے میں بار بار کرتا رہے اور نصیحت کو نہ دھامیں حوص ذر لذت وجود چھوڑتی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے انسان اپنے آرد کو خواہی شاد کے پتروں میں جنواتا رہتا ہے اور جب آخری پتر اس کی سانس روپنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے تر کر دیتے ہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں عورت کے پاس زیادہ جانا تین جان لیوا بیماریوں کا باعث ہے جلد پڑاپا جسم کا کمزور پڑ جانا اور سانس کی بیماریاں اگر یاشی کو اقتدام میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن چاہتی ہے نہ حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے کالی غصہ زیبا کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے چین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے زندگی ظاہر کر دو اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہت کی سجالو یقین رکھو کہ آپ کا یہ تفاہ ہر شخص سے کیوری ہوگا صورتیں کتنی بھی حسین ہو سیرتوں کی مختار ہوتی ہیں موسیقی